السلام علیکم فرنڈز میرا نام یاسر ہے میرے چینل کا نام بڈس کیر ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری بہت اچھی ویڈیوز ہیں جو میں بڈس کے حوالے سے بناتا ہوں انہیں دیکھئے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پانی کی بوٹل ہے وائنلین ایم سیرف ہے یہ بڈس کے لیے سپون ہے اور یہ دو پورٹس ہیں جو میں کالونی کے لیے یوز کرتا ہوں یہ پورٹس میں آپ کو اس طرح سے دکھاتا ہوں یہ بہت بیسٹ پورٹ ہے اس میں ہی دیا کیجئے پانی اسپیشلی سردیوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اور دوسرا دوستو یہ اب بانی کی بوٹل دیکھ رہے ہیں یہ کوکوالا کی بوٹل اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ وائٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی ہم سیرف مکس کرتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آجاتا ہے وہ کتنا زیادہ سیرف بنا ہے کم بنا ہے ڈارک بنا ہے یا کوانٹیٹی کا اس کے پتہ چل جاتا ہے اور دوستو اب آتے ہیں وائنلین ایم سیرف کی طرف دوستو یہ سیرف بہت بہت بیسٹ ہے وائنلین ایم سیرف اور یہ بچوں کے لیے ہے اور یہ بڈس کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ اس کی اردو میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اور یہ بہت بیسٹ سیرف ہے اور یہ تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کون کون سے جو ہے ویٹامین ہے ویٹامین ڈی ہے بی ہے سی ہے اور ویٹامین بی سیگز بی سٹوال اور اس کے علاوہ زینگ اور اس طرح یہ پوری ڈیٹیل ہے یہ جو ہے بہت ہی بیسٹ سیرف ہے ہوئی ہے آپ نے بڑس کو دیا کیجئے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے دیلی اس کو نہیں پلاانی بڑس WOW ایرے اور ایک دن جو ہے نور میں پانی دینا ہے اور next day آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر mix کرنا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنی قوانٹٹی کے اندر وائنلین میں ڈالنا ہے یہ دیکھنے دوستو یہ سپون ہے یہ ایک چھوڑا سپون ہے یہ لے لیں دے تو پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ دوستو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی تقریباً ایک لیٹر سے ذرا کم ہے یہ پونے دو لیٹر کی بوتل ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ تقریباً ایک لیٹر سے تھوڑا کم ہے کیونکہ سیرپ کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنے کے لیے بھی اس کی قوانٹیٹی تنی زیادہ ہے اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی پورٹس کے اندر تو ویڈنین ایم سیرپ کا جو ہے تقریباً یہ جو چھوٹا چمچ ہے اس کا آدھا چمچ ہی کافی ہوتا ہے اتنے پانی کے لیے میں آپ کو مس کر کے بھی دکھاتا ہوں اور پھر اس کے اندر پورٹس کے اندر ڈال کے دکھاتا ہوں دوستو بھی ویڈیو دیکھتے رہی ہے کپلیٹ ویڈیو دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح سے آپ کو مس کرنا ہے یہ دیکھئے دوستو ایک بیٹھ بیٹھ کیجئے فرنس یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے جو ہے سیرپ بائے نکال لیجئے یہ دیکھیں مارلین ایم سیرپ ہے یہ تقریباً ایٹی روپیز کا سیرپ ہے اور تقریباً یہ دو منت ایزلی نکال جاتا ہے میرے پاس اور میرے پاس تقریباً آٹھ پیرز ہیں کوکٹیل کے اور میں تقریباً اگر دو مینوں میں تیز بار انہیں یوز کرواتا ہوں تو تیز بار کے لیے یہ کافی ہے بلکہ دو مینے سے بھی باس ٹائم یہ زیادہ چل جاتا ہے تو یہ تنا ایکسپینسیب بھی نہیں ہے برڈز کی کیر کے حوالے سے اس کو پرچیز کیجئے اس کا ریزلٹ سب سے بیسٹ ہے میں دو سال سے اس کو یوز کروارا ہوں برڈز کو تو برڈزلٹ بہت اچھا ہے بریڈنگ اچھی آ رہی ہے اور بیمار کم ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس طرح سے اس کے اندر یوز کرنا ہے سو فرنڈز یہ دیکھئے اتنا کافی ہے تقریباً یہ ایک ٹی سپون بنتا ہے اتنے پانی کے لیے کافی ہے اس طرح سے میں اس کو ڈال رہا ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کے اندر کپڑی ڈال رہا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو لاؤنگ کیجئے اس طرح سے نیچے جاتا جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے پھر اس کے بعد اس کا جو کیاب ہے بوٹل کا اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے پاس اس کو شوٹ کرنا ہے وہ کالا کی جو وائٹ بوٹل میں نے آپ کو اس لیے بولی تھی اب یہ دیکھیں پانی اس کا جو کلر ہے وہ تین ہو گیا ہے یہ گولڈن ٹیپ کا کلر اس کا ہو گیا ہے اب یہ جو ہے یہ پانی میں دیکھنے آپ بہت زیادہ کوانٹیٹی بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے سیروہ آپ نے اتنا دینا ہے کہ اس کا کلر اس طرح سے ہو جائے بہت زیادہ سیروہ آپ ڈالیں گے تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کسی چیز کی بھی اگر زیادتی ہو مطلب کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز زیادہ ڈیوز کروا دیں تو تو اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے تو آپ نے اتنی ہی کوانٹیٹی کے اندر آپ نے جو ہے نا مکس کرنا ہے کہ اس کا کلر یہاں تک ہو اس سے زیادہ ڈارک نہ ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے پاس آپ کو ان پورٹس کے اندر ڈال کے مانی بڑس کو دے دینا ہے تو دوستو بڑس کو یہ سیرپ ہے مارلین ایم سیرپ یہ بہت بیسٹ ہے یہ ترہاں ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور یہ آپ دیجئے بڑس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور مہینے میں کم از کم آپ نے تیس پندرہ دن نہیں تو بارہ دن دس دن آپ نے مسد اس کو یوز کروانا ہے اس سے پڑٹ ہیلڈی رہیں گے ان کے ویٹامین سپورے رہیں گے تو دوستو اس ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ میری بزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جس پہ اس طرح سے آپ میری بزید ویڈیوز دیکھنے سکتے ہوئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ